نات کون پڑھا ہے بھائی چار منٹ والی نات حسن رضا بھائی فیکٹس کسی کی بھی نہیں ہوتی اہر سننی پیدایشی نات کا ہوتا ہے جلدی پڑھلو جلدی چار منٹ ہے چار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وصلہ علیہ وسلم علیہ وصلہ علیہ EPA رسول اللہ پھل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پھول سے اتارو راہ گزر کو حبر نہ ہو جبریل پر بیچھا ہے تو پھر کو حبر نہ ہو جبریل پر بیچھا ہے تو پھر تاہا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا تاہا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا تاہا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا جیساں تو حضر ہو اور مرنہ ہو ان کے سیوارزا کوئی حامیر نہیں جاہاں ان کے سیوارزا کوئی حامیر نہیں جاہاں گزرا کریں پھر سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو برکو خبر نہ ہو سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیك یا رسول اللہ السلاة والسلام علیك یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك یا نبی اللہ و علیہ آلک و صحابک یا نور اللہ الحمدللہ ہمارا اشعار کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم مختلف ناتوں کو لے کر اور ان کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر حضور علیہ السلام کے عشق کو جو نہ وہ اپنے دل میں اچا کر کرتے ہیں آج جس نات کو سلیک کیا ہے میں نے وہ ہدائی کے بخشش شریف کی پہلی نات ہے جو ہدائی کے بخشش کا موجودہ پیٹرن ہے اس کے مطابق جو پہلی نات آلہ حضرت کی اس کے اندر درج ہے آلہ حضرت کی لکھی ہوئی وہ وہا کیا جود و کرم ہے شہ بطہ تیرا آج ہم اس نات کے اوپر انشاءاللہ اس کے چند اشعار کی کوشش کریں گے کہ جتنی ہو سکے تشریح کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان پر حق چاری فرمایا اور آپ کے دلوں میں میری بات کو اتار دیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اشارت فرمایا حضور علیہ السلام کی سناگوئی میں آپ علیہ السلام کی نات گوئی میں فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پہلے شیر کے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی کو سمجھ لیتے ہیں حل اللغات کر لیتے ہیں اولاً آلہ حضرت نے واہ کیا کا لفظ استعمال فرمایا یہ اظہار تعجب کے لیے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن اینڈ میں اس کے بات فرمایا جود و کرم جود اور کرم بظاہر تو عام سننے میں تو سیم معانی والے الفاظ لگتے ہیں مشترک الفاظ لگتے ہیں ایسے دو الفاظ ان کا معانی سیم ہو لیکن اس کے مفہوم میں علماء نے چند اپنے آرہ بیش کی ہیں بعض کہتے ہیں کہ جود اس عطا کو کہتے ہیں جو سوال کے جواب میں ہو یعنی آپ کسی سے کچھ مانگے اور وہ آپ کو کچھ عطا کرے یہ جود ہے اور کرم یہ ہے کہ بغیر مانگے عطا کیا دیا ہے باز کا موقف یہ ہے باز کا موقف اس کے الٹ ہے بالکل وہ کہتے ہیں کہ جود اس عطا کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کی جائے اور کرم اس عطا کو کہتے ہیں اس جو نا وہ عنایت کو کہا جاتا ہے جو سوال کے نتیجے میں عطا کی جائے ٹھیک ہے نا یہ جود و کرم کے اندر فرق ہے تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جود بھی آپی کا ہے کرم بھی آپی کا ہے کسی کو اگر سوال کے جواب میں بھی عطا فرمایا تو بھی آپی نے فرمایا کسی کو اگر بغیر مانگے بھی عطا فرمایا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا لہذا دونوں الفاظ کو ایک ہی جگہ جمع کر کے فرمایا کہ واہ کیا جود و کرم آگے فرمایا اے شہ بطحہ تیرا شہہ کہتے ہیں بادشاہ کو ٹھیک ہے نا اور بطحہ مکہ تل مکرمہ کا پرانا نام ہے ابھی اس میں مکہ کی طرف نسبت کیونکہ مدینہ کی طرف نسبت کیونکہ نہیں کی یہ کہ کوئی آپ کو صوفی ہی بتا سکتا ہے اس میں اس کو بیان کرنے کی بساتھ میرے پاس نہیں پلال تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ اے بادشاہ مکہ اے شہنشاہ بطحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جود و کرم آپ کی آتا و سخاوت آپ کی انایت کتنی ہی عظیم ہے اظہار تعجب کے ساتھ دوسرے مصرے میں فرمایا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ابھی جو پہلا نہیں ہے نا یہ لا کے معنی میں ہے کہ کوئی سوال کرے اور اس کے جواب میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا فرمائے یہ آپ کی عادت نہیں ام آئیشہ صدیقہ سے روایت ہے بیگر بھی صاحبہ نے جو نہ وہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس عادت کریمہ کو بیان کیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل حاضر ہوتا اور اپنی کسی مراد کو پیش کرتا کوئی سوال رکھتا سامنے تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ورنہ کہتے کہ فلان سے جا کر میرے نام پر قرض لے لو ٹھیکن اگر مثال کے طور پر کوئی خجور لینے کے لئے آیا اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر خجوریں ہوں تو وہ اسی وقت تو اسے عطا کر دیتے اگر نہیں اویلیبل ہوتی کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی شان ہے کہ آپ نے فقر اختیاری کو جو نہ وہ زینت بکشی تھی مطلب فقر کو جو نہ وہ اپنے ساتھ رکھنے کا جو نہ وہ شرف عطا کیا تھا تو حضور اس کو فرما دیتے کہ آپ جو نہ وہ فلان شخص سے جا کر میرے نام پر قرض لے لو تو نہیں آلہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے اپنی خالی جھولیوں کو بھر کر ہی گیا اب اس کے اوپر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاہ پر چند حدیثیں بھی سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاہ ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ عام طور پر اگر کسی شخص کے لئے کہا جائے کسی نورمل انسان کے لئے غیر نبی کے لئے یا ایون غیر ولی کے لئے بھی تو اس کے لئے اگر سخاوت کا لفظ اس کی طرف منصوب کیا جائے یہ کہا جائے کہ یہ شخص جو نہ وہ بڑا سخی ہے تو ذہن اس بات کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے اس کے پاس جا کر اپنا کوئی مسئلہ پیش کریں گے کہ مجھے جو نہ وہ یہ یہ مالی معاونت کی ضرورت ہے میرے ساتھ یہ مشکلات پریشانیاں ہیں اس کا حل مجھے جو نہ وہ چاہیے تو وہ تو اس کی بسات میں ہے وہ تو اس کی جو نہ وہ اختیار میں ہے کہ وہ مال عطا کر دے وہ کوئی چیز عطا کر دے وہ کوئی جو نہ آپ کے مشکل کی آسانی کر دے وہ کسی اسے بات کروا کر آپ کے لئے جو نہ وہ کوئی حل نکال دے یہ تو اس کے اختیار میں ہے عام شخص کے اختیار میں لیکن جب نبی علیہ السلام کی طرف سخاوت کا لفظ منصوب کیا جائے تو اس سخاوت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا صرف دنیاوی چیزیں ہیں نہیں ہم روایت انشاءاللہ سنیں گے اس میں حضرت قعب بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی جو نہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں جنہیں یہ شرف ملا کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کے وقت حاضر رہتے اور آپ کی خدمت کیا کر دیتے ہیں تو ان کو برہ راز غلامی کا جنہ وہ شرف ملا ایک رات جنہ وہ حضور علیہ السلام نے حضرت قعب بن ربیع سے فرمایا کہ ربیع مانگو کیا مانگتے ہو ربیع مانگو کیا مانگتے ہو تو حضرت قعب بن ربیع نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ کوئی شخص دوبارہ اسی طرف آئیں کہ آپ کو کوئی دنیا دار دنیاوی شخص جو نا وہ کوئی عام سا شخص کہے کہ بھئی آپ نے مراد بتاؤ میں جو نا وہ تمہیں عطا کروں گا تو آپ ایسا تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ بھئی میں جو نا وہ اس سے جنت مانگ لوں میں جو نا وہ اس سے کوئی اللہ کی رضا مانگ لوں یا میں کوئی اس سے ایسی چیز مانگ لوں جو اس کے اختیار میں ہی نہ ہو میں اسے یقینا کہوں گا کہ یار مجھے یہ مال دے دو یا مجھے جو نا میرا یہ مسئلہ حل کر دو لیکن جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام کا جود و سخا کا سمندر جو نا وہ جوش میں آیا تو صحابی کا عقیدہ بھی دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو جنت چاہیے اور جنت بھی خالی جنت نہیں جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کی غلامی چاہیے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جنب حضور علیہ السلام کو اختیارات دیئے کنجیت امیدی احلہ حضرت کے بھائی فرمادے ہیں کہ کنجیت امیدی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا تو آپ علیہ السلام کو جنت کا بھی مالک بنایا دنیا کا بھی مالک بنایا حضور جو چاہے جہاں سے چاہے اللہ کی عطا سے باٹتے ہیں حدیث پاک میں بھی مطلقاً الفاظ یہ ساتھ آتا ہے بے شک میں باٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے اس حدیث پاک کے تحت شارعین بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ عطا کرنے والا ہے ان سب کے باٹنے والے حضور ہیں کیونکہ یہاں پر حضور نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اللہ پاک جو یہ عطا کرتا ہے میں یہ باٹتا ہوں بلکہ فرمایا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں باٹنے والا ہوں اللہ کیا کیا عطا کرتا ہے زندگی بھی اللہ کی عطا ہے رزق بھی اللہ کی عطا ہے سانسے چل رہی ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہے جسم بھی اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی رضا بھی اللہ کی عطا ہے جنت بھی اللہ کی عطا ہے تو جو جو اللہ عطا فرماتا ہے حضور علیہ السلام وہ باٹتے ہیں آلہ حضرت نے اس پر بھی اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لئے بھی اپنے جو نا وہ قلم کو استعمال کرتے ہوئے ایک شیر لکھا بڑا خوبصورت کہ دیتا وہ ہے دلاتے ہی ہیں وہ اس کا پہلا مصرہ کیا تھا ہاں اس کا پہلا مصرہ دیتا وہ ہے دلاتے ہی ہیں تو بارال ہم تھے حضرت ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت پر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں اب مانگنے والے صحابی عطا کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کیا مطلب اس کا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے مطلب اس کے علاوہ بھی اگر مانگتے تو مل جاتا تو کتنا اختیار ہے اللہ جانے اللہ کی عطاعت سے اس کا رسول جانے کہ حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنے اختیارات عطا فرمائے وہ پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا شیر بڑا خوبصورت کہ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ درہ اور بھی کچھ مانگ اب تنگیے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہاتا اور بھی کچھ مانگ تو حضرت ربیہ بن کعب نے فرمایا اب ایسا نہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب کی جنب وہ جھولی تنگ تھی بلکہ فرمایا کہ میرا تو مقصود ہی ہے میرا تو انتہائے مقصود جو زندگی کا مقصد میری مرنے کا مقصد میرا جنب وہ جینے کا مقصد سب کچھ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی غلامی چاہیے جنت بھی چاہیے تو اس میں بھی آپ کی غلامی چاہیے خالی جنت سے کوئی سروکار نہیں ایک اور واقعہ ایک اور جنب وہ حدیث پاک حضرت سوبان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کیسے صحابی تھے کہ انہیں جنب وہ حضور کی جدائی کی تاب نہ تھی یہ ذرا دیر کے لئے بھی جدہ ہوتے تو ان کی جنب وہ طبیعت مطلب ناساسی ہو جاتی ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ جنب وہ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا حضرت نے فرمایا کہ سوبان کیا بات ہے تمہارا جنب وہ رنگ تبدیل نظر آ رہا ہے تو حضرت سوبان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جدائی کی جنب وہ تاب نہیں اللہ پاک نے شرف عطا کیا آپ کی غلامی کا کل قیامت میں آپ کو میں کہاں ڈونڈوں گا اللہ پاک نے اگر میری اپنی عطا سے مجھے جنت بھی دے دی تو میں کہاں اور آپ کا مقام کہاں آپ کا تو مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی تمام انبیاء سے بھی وراؤ الوراؤ اور میں تو عدنہ صاحب کے در کا غلام میں میں آپ کو کس طرح پاؤں گا تو اس پر جنب وہ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ کہ جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کریں صدیقین کے ساتھ اور شہادہ کے ساتھ حشر فرمائے گا تو یہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا بارال اس کے علاوہ ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ نے اہت پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لئے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس تین دین سے زیادہ رہ جائے سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرص کے لئے چھوڑ دوں یعنی کہ اہت پہاڑ جسے کئی میلوں پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ ہے حضور نے فرمایا اگر یہ پورا کا پورا پہاڑ بھر سونا مجھے مل جائے نا تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تین دین سے زیادہ میرے پاس اس کا ایک دینار بھی رہ جائے سوائے اس کے جو میں ادائے قرص کے لئے رکھ دوں ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس یہاں پر جود کا لفظ یہ حضرت نے استعمال فرمایا نا اس شیر کے اندر وہاں کیا جود و کرم ہے تو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا فرمانے والے تھے یہاں تک بات آئی کہ کوئی اہد پہاڑ کی برابر سونا آ جائے یعنی کہ یہ دنیاوی سامان اس کے علاوہ بھی جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طلب کرنے کے لئے آتا کسی نے کہا کہ مجھ پر کفار لازم ہو گیا میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں فرمایا کہ روزے رکھ لو فرمایا اتنی طاقت نہیں کہ میں روزے رکھ سکوں تو حضور نے فرمایا کہ چند خجورے ہدیعہ کر دوں تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا مال نہیں کہ خجورے خریدوں اور ہدیعہ کر دوں تو حضور علیہ صدقہ کر دوں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کچھ واقعے کا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت ایک جنب وہ عاشق رسول حاضر ہوئے اور چند خجورے جنب وہ حدیعتاً پیش کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی خجوریں اسی وقت ان صحابی کو عطا کی اور فرمایا کہ یہ خجورے باڑتو تمہارا جنب وہ کفارہ اسی میں پورا ہو جائے گا تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر مدینے میں ان خجوروں کا مستحق کوئی نہیں تو فرمایا چلو تم ہی رکھ لو یہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا کا عالم تھا اب یہ بات آئی دنیاوی معاملات تک کی اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ عام انسان سوچتا ہے کہ کسی عام شخص کے اختیار میں نہیں ہوتے لیکن وہ بھی حضور عطا کرتے ہیں ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ مجھے حافظے کی شکایت ہے مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی میں سنتا ہوں بول جاتا ہوں لکھتا ہوں بول جاتا ہوں مجھے جنا وہ باتیں اس قدر یاد نہیں رہتے ہیں یہ رہتنا ذہن اچھا نہیں تو اس وقت کی بات ہے مطلب تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ اپنی چادر پھیلاؤ ابو حریرہ نے ایسے ہی کیا حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ہیوں چلو بنایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اب اسے اپنے سینے سے لگا لو اب اس منظر کو تصور کریں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر آپ کی قسمت پر آپ کے نصیب پر قربان جائیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس چادر کو جس میں میں نے تبرکن اپنے ہاتھ سے خالی ہاتھ سے چلو بنا کر جنب وہ اس میں ڈالا اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو تو حضرت ابو حریرہ نے ایسے ہی کیا سینے سے لگا لیا پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس واقعے کے بعد سے کوئی ایسی بات میرے کان سے نہیں گزری جو مجھے یاد نہ رہی ہو کوئی ایسا معاملہ نہیں جو میں نے دیکھ لیا ہو اور میں بھول گیا ہوں کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے لکھ لی ہو اور میرے ذہن سے نکل گئی ہو اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ حدیث کے رواعت میں سب سے زیادہ روایتیں جن کی ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں تو اتنا پکا ذہن ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے ایسی عطا فرمائی کہ ایک صحابی ایسا جنہ وہ عطا کا سمندر ان کے آگے نشاور کیا کہ بات میں کوئی ایسی بات ہی نہ رہی کہ وہ آپ کے ذہن سے نکل گئے اور سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس کے بعد ہم نے جنت والا واقعہ بھی سنا کہ حضرت کعب بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے کعب مانگو کیا مانگتے ہو فرمایا تو حضور نے فرمایا میری تو مراد میرا تو مقصود میری تو منتحہ یہی ہے کہ آپ کا ساتھ مل جائے یہ جنت اللہ و اقبال نے کہا تھا یہ جنت مبارک رہے ظاہدوں کو میں تو بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں تو آپ کی رفاقت آپ کی غلامی چاہتا ہوں جنت اللہ پاک کی عطا ہے اللہ پاک سب کو جنت میں جنب وہ آلہ سے علیہ مقام نصیب فرمایا لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت بھی دے اور جنت میں حضور علیہ السلام کی غلامی بھی عطا فرمائے آلہ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عرض کریں گے جو مانگیں گے حضور علیہ السلام عطا کرتے ہی جائیں گے عطا کرتے ہی جائیں گے نہ آپ کی بارگاہ سے کسی سائل کو خالی لوٹایا گیا نہ جو نہ وہ حضور علیہ السلام نے ایون یہ کا بھی سوال کیا کہ تمہیں یہ کیوں چاہیے بس کسی نے مانگا اور اس کو عطا کر دیا دوری قبول و عرض میں بس منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بر کی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی تو منگتا نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا ابھی تو منگتا نے جھولی پہلا ہی تھی کہ داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جھولیاں اس کی مرادوں سے بھر دی گویا کہ اس قبول اور اس عرض میں یعنی کہ منگتا کے سوال کرنے میں اور اس کے سوال کی قبول کی جانے میں اس کی عطا ہونے میں بس ہاتھ بھر کی دوری رہ گئی تھی کہ یہ ہاتھ بڑھنے تھے اور اس کی جنب وہ مرادیں بھر جانی تھی آگے فرمایا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنا اس سے یاد رکھتے ہوئے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو خوب خوب حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے نور سے بھر دے ہمیں سچا پکا عاشق رسول عاشق صادق عاشق باععمل بنائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد ماہو و اہلو اللہم انی اسلکا حبکا و حب حبیبکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ مفتاح علینا حکمتاکا و انشر علینا رحمتاکا یاد الجلال والاکرام اللہم انی اسلکا علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اللہم ارزقنی حبکا و حب حبیبکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدین الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین